اسلام علیکم ویلکم تو پکیزا انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام پکیزا انسٹیٹوٹ ڈاٹ کام کی طرف سے میں ہوں شویب احمد تو سٹوڈنٹ ہم سیکھ رہے تھے ایم ایس ورڈ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے ایم ایس ورڈ کے اندر وہ ہے ورڈ آٹ ورڈ آٹ ہم سٹوڈنٹ اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسٹ ہے ہمارے باقی جو ڈاکومنٹ کے اوپر ٹیکسٹ لکھی ہوئی ہے کچھ ایسے ورڈ کے اندر ہم ورڈ آٹ یوز کرتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ باقی ٹیکسٹ سے یہ والی جو ہماری ٹیکسٹ ہے یہ زیادہ خوبصورت اور کلیر نظر آئے تھوڑا سی اٹریکٹیو نظر آئے جو کہ ریڈ کر رہے اسے تو اپنی ٹیکسٹ کو یا کسی ورڈ کو مور اٹریکٹیو اور بیوٹیفل بنوانے کے لیے ہم ورڈ آٹ کو یوز کرتے ہیں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر تو چلیں دیکھتے ہیں کس طرح ہم اپنی ٹیکسٹ کے اوپر ورڈ آٹ یوز کر سکتے ہیں چلیں سٹونٹ انسٹ ٹیپ اوپن کرتے ہیں یہاں پہ آئے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ورڈ آٹ کی اپشن دی ہوئی ہے اس کے ساتھ ہی دیکھیں تو ایرو کی اپشن ہے تو ہم ایرو کے اوپن پہ کلک کرتے ہیں سٹوڈنٹس لیفٹ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھیں کافی زیادہ تعداد میں آپ کے پاس ورڈ آٹ کے جو بلٹن ایم ایس ورڈ کے اندر مجود ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو چکے ہیں آپ ان میں سے جونسا ورڈ آٹ اپنی ٹیکسٹ کے اوپر پلائے کرنا چاہتے ہیں یہاں سے سیلیکٹ کر کے اپنی ٹیکسٹ کے اوپر اس کو پلائے کر سکتے ہیں تو چلیں یہاں پہ ہم کچھ ٹیکسٹ سیلیکٹ کر کے اس پہ یہ ورڈ آٹ پلائے کر کے دیکھتے ہیں کچھ تین چار اس کی اگزیمپل دیکھیں گے ہم تاکہ یہ اچھی طرح کلیر ہو جائے تو چلیں یہاں پہ ہم سٹوڈینٹس دیکھتے ہیں کس پہ کرنا ہے ہمیں یہ پلائے چلیں یہ میں ٹیکسٹ سیلیکٹ کرتا ہوں اس کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ ورڈ آٹ اپلائے کروں یہاں سے ہم چلیں سب سے پہلے یہ والا سٹائل لیتے ہیں سٹوڈینٹس کے دو طریقے ہیں ایک تو آپ نے وہاں سے دیکھیں جیسے میں نے اپنے ٹیکسٹ ڈاکومنٹ کے اندر سے ٹیکسٹ سیلیکٹ کر لی ہے ایک ورڈ سیلیکٹ کر لی ہے تو دیکھیں سیم وہی ورڈ یہاں پہ ورڈ آٹ کے اندر آ چکے ہیں یہاں پھر اگر آپ نے سیلیکٹ نہیں کی تو آپ یہاں پہ ہرسے بھی ٹائپ کر سکتے ہو اور یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ فونٹ دی ہوئے ہیں یہاں سے آپ اپنی مرضی کا اپنی پسند کا جو آپ کو اچھا لگے اپنے ڈاکومنٹ کے لیے وہ والا فونٹ یہاں سے یوز کر سکتے ہیں ہم امپیکٹ کے ساتھ ہی چلیں گے اور یہاں سے دیکھیں یہ فونٹ سائز ہے تو مطلب کہ آپ اپنے جو فونٹ سیلیکٹ کیا اس کا سائز آپ کتنا رکھنا چاہتے ہیں اور رائٹ سائیڈ پہ دیکھیں تو یہاں سٹوڈنٹس بولڈ کی اپشن دی ہوئی ہے یہ ہم آپ کو پہلے بتا چکا ہوں ہوم ٹیب میں تھا یہ کنٹرول بھی اس کی شارٹ کٹ تھی اور ساتھ اس کے دیکھیں تو ٹیلیک کی اپشن دی ہوئی ہے اسے آپ سیلیکٹ کریں تو یہاں سے دیکھیں یہ ٹیلیک ہو جائے گا یہ بولڈ ہو جاتا ہے یہ ٹیلیک کا ریز کر دیتے ہیں اسے اب ہم اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں سٹوڈنٹس جو ٹیکسٹ ہم نے سیلیکٹ کی تھی اس کے اوپر ہمارا ورلڈ آرٹ اپلائے ہو چکا ہے تو یہ تو تھا سٹوڈنٹس یہاں سے ہم نے جو ٹیکسٹ سیلیکٹ کیا اس کے اوپر اپلائے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے بھی وہ ٹیکسٹ نہیں ہے جس کے اوپر اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو میں یہاں پہ وہ ٹیکسٹ یہاں پہ ہم انسٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم خود سے ٹائپ کر کے بھی انسٹ کر سکتے ہیں ورڈ آٹ کو اپنے ڈاکومنٹ کے اندر اگین آتے ہیں یہاں سے اب ہم یہ والا سٹائل جو ہے نا یہ یوز کریں گے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلے یہاں پہ ٹیکسٹ لکھی ہوئی تھی کیونکہ ہم نے سیلیکٹ کی تھی یہاں پہ آپ دیکھیں تو وہ لکھا رہا ہے یور ٹیکسٹ ہیر مطلب کہ ہم یہاں پہ ٹیکسٹ ٹائپ کریں گے تو چنہیں ٹائپ کرتے ہیں یہاں پہ میں کیپٹل لیٹر میں ٹائپ کروں گا پی اے کے ڈبل ای زی اے پاکیزہ انسٹیٹیوٹ اکیس ٹوڈنٹ یہ ہے میں نے ٹیکسٹ ٹائپ کر لی ہے یہاں سے اگر آپ اسے سیلیکٹ کر کے اس کا اگر فونٹ سٹائل بھی چینج کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے ہم کوئی اچھا سا فونٹ دیکھتے ہیں یہ بھی نہیں ٹیک لگ رہا مجھے تو ایریل بلیک دیکھتے ہیں چلے سٹوڈنٹ یہ ٹیک ہے اسے اگر بولڈ کرنا چاہتے ہیں تو اسے یہ میرے خیال سے پہلے ہی بولڈ ہوگا اسے ہم ٹائلک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں یہاں سے لیکن ٹائلک سے کوئی اتنا اچھا نہیں لگ رہا مجھے سٹریٹ ہی یوز کریں گے دین پریس اوکی تو یہ دیکھیں آپ نے جو ٹیکسٹ ٹائپ کی تھی اس پہ آپ کا ورڈ آرٹ پلائے ہو چکا ہے اسے اب اب اس پہ کلک کریں یہ تھوڑا سا میں زوم ان کرتا ہوں سٹوڈنٹس یہ تھے کہ سائٹس پہ ہینڈل ٹائپ آگے ہیں یہاں سے آپ اسے پکڑ گے چھوٹا بھی کر سکتے ہیں and سائز ان کریز بھی کر سکتے ہو جتنا آپ کو اچھا لگے یہ دیکھو اور اسے پکڑ گے یہاں سے ایسا کرتے ہیں اوپر سے تھوڑا سا سوری یہ زیادہ ہی چھوٹا ہو گیا نیچے کو تھوڑا سائز ہے ایسی ہے تو یہ دیکھیں ایسی ہے اگر ہم کوئی اور یوز کرنا چاہیں اس پہ سٹائل اسی کو سیلیکٹ کریں اگین ورڈ آرٹ پہ جائیں یہ دیکھیں یہ کرو سائز سٹائل کے اندر بنا ہوئے کہ آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹ میں کرو کی شیب میں آئے گا سوری آئی تینگ ہماری ٹیکسٹ سیلیکٹ نہیں تھی اگین آتے ہیں میں اسے سٹوڈنٹس ایسے کرتے ہیں کہ اچھا ہم ایسے کرتے ہیں سٹوڈنٹس یہاں پہ نیچے آتے ہیں یہاں پہ زوم اوٹ کر لیتے ہیں تھوڑا سا یہاں سے ہم کسی چیز اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کسی ٹیکسٹ کو جنہیں یہ ٹرمین کرڈیشن پہ ہی میں اپلائے کر کے دیکھ لیتے ہیں سٹوڈنٹس ورڈ ڈاٹ پہ آتے ہیں تو کرو سیلیکٹ کرتے ہیں جیتھے ٹیکسٹ جو ہم نے سیلیکٹ کی ہے وہ آپ کی ونڈو میں اپیئر ہو گئی ہے اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کی جو ٹیکسٹ تھی اس پہ کرو سٹائل جو تھا ورڈ ڈاٹ کا وہ اپلائے ہو چکا ہے تو ایک بات آپ نے نوٹ کی ہوگی سٹوڈنٹس کے جب ہم یہاں پہ اس پہ ورڈ ڈاٹ پلائے کرتے ہیں تو یہ ایک فارمٹ کی ونڈو اور اپن ہوتی ہے یہاں سے مزید اس کی آپ ایڈٹنگ کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے ہم اسے ایک دفعہ ڈلیٹ کرتے ہیں یہاں سے اس ٹرمن کنڈیشن کو لیتے ہیں انسٹ ٹیپ پہ آتے ہیں یہاں پہ ورڈ ڈاٹ پہ جاتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں تو آپ مختلف قسم کے سٹائل ہیں لیکن یہ دیکھیں یہ الگ سے ہیں یہ آپ یوز کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہو لیکن یہ اس کے لیے یہ سپیس کم تھی اس لیے یہ صحیح نہیں ہوا اس کے لیے ہم ایسے کرتے ہیں سٹوڈنٹس کے ورڈ ڈاٹ پہ جاتے ہیں اگن یہ فرسٹ وڈ ہی لیتے ہیں یہاں پہ ہم ٹائپ کار لیتے ہیں پکیزہ پریس ہو کے تو یہ دیکھیں آپ کی ٹیکسٹ جو تھی اب مجھے کنفرم نہیں ہے کہ اس سے ورٹیکل کہتے ہیں یا ہوریزنٹل کہتے ہیں لیکن دونوں میں سے یہ کہتے ہیں آپ کنفرم کار لیجی گا سٹوڈنٹس کے اس سے ورٹیکل کہتے ہیں یا ہوریزنٹل کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں سے پوتا چال جائے کے ورٹیکل کہتے ہیں یا ہوریزنٹل کہتے ہیں برحال سٹوڈنٹس دیکھ لیجئے گا آپ اس کے کیا کہتے ہیں ان دونوں میں سے یہ کہتے ہیں تو آپ اس طرح اگر ٹیکس لکھنا چاہیں اپنی تو لکھ سکتے ہیں اور یہاں سے پھر اسے انکریز انڈ ڈکریز بھی کر سکتے ہیں اس کے سائز کو اگین آتے ہیں یہاں پہ ترم انکرڈیشن کو سیلیکٹ کرتے ہیں اگین آتے ہیں ہم ورلڈ آٹ پہ اور یہاں سے اس وقت ہم جو یوز کر رہے ہیں وہ یہ والا یوز کرتے ہیں کافی کلر فول ہے اور اس پہ دیکھیں تو ریفلیکشن پڑھڑا بیک سائیڈ پہ اس کا تو اب اس کی ہم ایڈٹنگ کرتے ہیں سٹوڈنٹس پہلے ایسے کرتے ہیں اسے تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں تو فرسٹ آئیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو آپ کو جو ایڈٹ ٹیکسٹ کی اپشن نظر آئے گی کہ آپ اگر یہ اپنے جو ٹرمین کڈیشن لکھا ہے اس کے جگہ پہ اور ٹیکسٹ پلائے لکھ کرنا چاہتے ہو تو آپ اس پہ کلک کرو یہاں پہ آپ ٹائپ کریں گے فارزمپل یہاں پہ میں ٹائپ کرتا ہوں پاکیزہ انسٹی ٹیوٹ پوکے پریس کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ہماری جو ٹیکسٹی وٹ پلیس ہو گیا ہے اور ہمارا جو تھا ورڈ ڈاٹ کا سٹائل وہ سیم ہی ہے پہلے والا جو پہلے ٹیکسٹ پہ لگا تھا وہ ہی ہماری نیور ٹیکسٹ پہ لگ چکا ہے اوکے سٹوڈنٹس اس کے بعد دیکھیں تو سٹوڈنٹس آپ کے پاس سپیسنگ کی اپشن دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو بیٹوین لیٹر کے اندر جو سپیس آئی تینک وہ سیٹ کرنے کے مطالقہ ویری ٹائٹ پہ کریں گے تو یہ دیکھیں بہت ہی ٹائٹ ہو گیا ہماری ورڈ لیٹر کے اندر جو سپیس تھی یہ اس سے تھوڑی کم ہے یہ نارمل ہے یہاں پہ لوز ہے کہ سپیس زیادہ ہو جائے ویری لوز ہے اس سے زیادہ اوکے سٹوڈنٹس تو نیکسٹ آئیں تو ساتھ میں دیکھ رہے ہیں آپ ایون ہائٹ یہ اپشن دی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کلک کریں تو دیکھیں لکھا رہا ہے کہ میک آل لیٹرز ازیکٹلی دا سیم ہائٹ بوت اپرکیس اینڈ لوہرکیس اٹس میل کہ آپ کے جو سمال لیٹر ہیں یا پھر کیپٹل لیٹر ہیں وہ دونوں سیم ہائٹ پہ آئیں ویسے اگر دیکھیں تو کیپٹل اینڈ سمال لیٹر جو ہوتے ہیں ان میں ہائٹ میں ڈیفرنس ہو سکتا ہے جیسے یہ یہ دیکھیں تو یہ اپوائنٹ مینٹ ہے تو ٹی جو ہے اوپر گیا ہوا ہے دیکھیں نظر آ رہا ہے نا سٹوڈنٹس یہ دیکھیں تو دیکھتے ہیں اس پہ اب اپلائے کر کے یہ کیا چیز ہے کرتا ہے یہ دیکھیں جو تھوڑا وہ ڈیفرنس تھا پہلے وہ یہ دیکھیں یہ وہ کلیر ہو گیا ہے اس کے بعد آئیں نیچے اپشن دی ہوئی ہے ورلڈ آٹ ورٹیکل ٹیکسٹ اس پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں اوکے سٹوڈ یہ اب اس سے ہمیں پتہ چال گیا ہے وہ جو پہلے ٹیکسٹ کون سی تھی ہماری یہ تھی یہ ورٹیکل تھی ہوریزونٹل اس طرح کا ہوتا ہے یہ اب یاد رکھئے کہ مجھے یہ بار بار بھول جاتا ہے کئی دفعہ میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پھر بھی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ ورٹیکل اور ہوریزونٹل میں ڈیفرنس کس کو مطلب کہ اس سائیڈ کا ہوریزونٹل ہوتا ہے یا اس سائیڈ کا ہوریزونٹل ہوتا ہے یہ ورٹیکل اسٹوڈنس اس اگین پہلی شیپ میں لے رہتے ہیں اور یہ بھی سٹائل ختم کر دیتے ہیں نیکسٹ آئیں تھرڈ اپشن پر یہاں پہ ہے الائن ٹیکسٹ اس کے بارے میں آپ کو بہت ہی دفعہ بتا چکا ہوں سٹوڈنس کے آپ اپنی ٹیکسٹو الائن کرنے کے لیے یہ یوز کرتے ہیں اس کے بعد آئیں سٹوڈنس تو یہاں پہ دیکھیں تو ورلڈ آرٹ سٹائلز مطلب یہ جو آپ نے سٹائل اس پہ اپلائے کی ہوئے اسے آپ چینج کر سکتے ہو یہ دیکھیں ایک ویو کی شیپ اس نے لی ہوئی ہے کہ جس طرح ویو ہوتی ہے اس طرح آپ کی ٹیکسٹ یہاں سے سٹارٹ ہوگی پھر تھوڑی سی اوپر گئی ہے پھر نیچے آگئی ہے پھر آستہ آستہ اوپر کی طرف جا رہی ہے ویری گوڈ اوکے سٹوڈنس سمجھ لگ رہی ہے آپ کو ویری گوڈ سٹوڈنس اس کے بعد دیکھیں سٹوڈنس یہاں پہ یہ پھر شیپ فل شیپ آؤٹلین اینڈ چینج شیپ کی اپشن دی ہوئی ہے یا ای تھنگ دو تین دفعہ ہم پہلے پڑ چکے ہیں انسٹ ایمج میں بھی تھا اور انڈ ای تھنگ انسٹ شیپ میں بھی تھا چلیں ایک دفعہ اس میں سے دو تین اوپشن ہم یوز کر دیتے ہیں اس سے پہلے ہم سٹوڈنس ایک اور چیز کرتے ہیں یہاں پہ واپس آتے ہیں یہ ایک بولڈ سٹائل اپلائے کرتے ہیں کیونکہ میں یہاں پہ جو چیز کرنے جا رہا تھا وہ یہ ہے کہ میں اس کے اندر ایک پچچر فل کرنے جا رہا ہوں تو جب آپ بولڈ ہوگا تو ہمیں جو پچچر فل کرائیں کریں گے اس کے اندر وہ زیادہ کلیر نظر آئے گی اس لیے میں نے تھوڑا سا بولڈ سٹائل پک کیا وہاں سے پچچر میں آتے ہیں انگین وہیں پک سٹوڈنس ہوم پہ پاکیزہ پہ انڈ تو یہ دیکھیں آپ یہ جو آپ کی ٹیکس تھی اس کے اندر آپ کوئی کلر نہیں ہے جو آپ نے پک سیلیکٹ کی ہے وہ اس کے اندر فل ہو چکی ہے اوکی سٹوڈنس یہ تو تھا پک فل کرنے کو اس کے بعد یہ دیکھیں گریڈینٹ دی ہوئی ہیں کہ آپ کون سا گریڈینٹ یہاں پہ یوزر کرنا چاہ رہے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ گریڈینٹ کر سکتے ہوں یہاں سے اگر آپ چاہیں تو ٹیکچر کلر فل کر سکتے ہیں پیٹرن کر سکتے ہیں نو پہ کریں گے تو نو فل ہو جائے گا یہاں سے کلر بھی چینج کر سکتے ہوں اوکی سٹوڈنس یہ پہلے دو تین دفعہ آپ کو بتا چکا ہوں اس لئے اب یہاں پہ اتنی ڈیٹیل سے نہیں یہ چیزیں بتا رہا اس کے بعد آؤٹلین شیپ آؤٹلین اس میں بھی آئیں تو یہاں پہ یہ آؤٹلین کا ویٹ پہلے تھوڑا سا کرتے ہیں زیادہ دین اس کا کلر کرتے ہیں چینج دین یہاں سے ہم یوز کرتے ہیں ڈاٹر تو یہ دیکھیں نائس اوکی سٹوڈنس نیکسٹ آئے تو دیکھیں چینج شیپ کی اپشن دی ہے واو امیزنگ یہ دیکھیں مفتلی قسم کی یہ فلو پاتھ ہیں جو بھی آپ پاتھ سلٹ کر رہے گا آپ کی ٹیکس پہ مجھے یہ صحیح لگ رہا سٹوڈنس یہ بھی اچھا ہے اس کے بعد دیکھیں تو شیڈو فیکٹ ہیں یہ بھی ہم کافی دفعہ پہلے پاتھ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئے تو سٹوڈنس 3D فیکٹس ہیں یہاں سے آپ ٹیکس پہ یہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کافی جگہ پہ یہ یوز ہوا ہوتا ہے کہ ٹیکسٹ اسے لگا جائے کہیں کافی دور ڈسٹنس سے آ رہی ہے یہ دیکھیں 3D بن گئی ہے اس کے بعد یہاں سے آپ اپنی مرضی سے اپنی ٹیکسٹ کو روٹیٹ اینڈ موو کر سکتے ہو یہاں سے ادھائیں تو پوزیشن ہے کہ اپنے ڈاکونٹ میں کس جگہ پہ آپ اس کو ریجسٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ ادوار ٹیکسٹ آ جاتی ہے سٹوڈنس اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل سے پڑ چکے ہیں اگر آپ کچھ یہاں سے سمجھ نہیں لگتی تو آپ ہماری انسٹ شیپ میں جائیں واری ویڈیو پہ جائیں وہاں پہ آپ کو اس کی ڈیٹیل سے سمجھا جائے گی اس کے پاس سٹوڈنس یہاں پہ آئیں تو یہاں پہ دیکھیں آپ جا آرائن اپ جاکٹ کی اپشن دی ہے اس کے بارے میں بھی ہم پڑ چکے ہیں اس کے بعد روٹیٹ کی ہے روٹیٹ کرنا ہوتا ہم اسے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ ورٹیکل اور یہ ہوریزونٹل ہے اور یہاں سے آپ اس کا سائز بھی انکریز اینڈ ڈیکریز کر سکتے ہیں ورٹیکل اور ہوریزونٹل تو یہ تو ہماری تھی آج کی کلاس جس کے اندر ہم نے انسٹ ٹیب میں ورڈ آرٹ کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ پڑا ہے پھر آپ سے ایک دفعہ کہوں گا کہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ویٹ نہ کریں سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور پریس دا بائل ایکن ہوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ